اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ناظرین ایک نئے بلوگ کے ساتھ آز کی قدمت میں آزروں آج کا بلوگ کشرا پی بھی پر بھی ہے اور ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پر جو کہا جا رہا ہے کہ نجم سے ٹھیک صاحب زادے ہیں انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو کہ پاکستان میں ایک آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سے چھے ماہ قبل یا میکسیم سات ماہ قبل ال جی بی ٹی بیل پر بہت زیادہ بیعث ہو رہی تھی کہ اس کو اسمبلی میں لونچ کیا جا رہا ہے اس کو سینٹ کے طرو پاس کرنے کے اوشیق کی جائے رہی ہے تھی کونسل اس کے آڑے آئی تھی اور اسلامی نظریتی کونسل کے جائے صاحب نے ایک بڑا واضح فیصلہ اس بل کے خلاف دیا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اسلامی معاشرے اور اسلامی معاشرت کے بلکل سراسر منافی ہے اب گشرا بی بی کی ڈائری کا تذکرہ بھی آ رہا ہے اللہ رب العالمین واللہ رب العالم کے یہ ڈائری واقعتاً سچی ہے یا جھوٹی ہے اس ڈائری یہ ڈائری کس کا پروپیگنڈا ہے یا اس میں کس کو بچانے کی اور کس کو پسانے کی بات کی جائے رہی ہے یہ ابھی تک کچھ بھی تیہ نہیں کیا جا سکتا یوں ہی وقت گدرے گا اور وقت گدرنے کے ساتھ ساتھ پھر چیزیں واضح ہوں گی کہ کس کو بچایا جا رہا اور کس کو پسائے جا رہا ہے لیکن ابھی ایک سکرین شارٹ جو مجھے سوشل میڈیا کے تو ٹویٹر پر میں نے شائع ہوتا ہوا دیکھا ہے اس سکرین شارٹ کے تو جو بشرا بی بی کی ڈائری کی پچٹ سے وائرل کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے یہ ہائنڈ رائٹنگ ان سے منصوب ہے اور اس کے نائنٹی نائن پرسنٹ چانسز ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اس میں گلٹی ہیں اگر وہ گلٹی نہیں ہوتی تو اس کے ڈیفینڈ میں کوئی نہ کوئی ٹویٹ کوئی نہ کوئی ان کا کسی نہ کسی چینل کے تو جو ایک انتہائی وفادار چینل بول نیوز اے آر وائی جیسے اور بھی بہت سارے کیو تھیالو جی کے ماسٹرز چینل ہیں وہ میدان میں آ جاتے اور بشرا بی بی کو ڈیفینڈ کرتے اور اس ڈائری کے بارے میں وہ یہ کہتے اس کے جالی ہونے کے دعوے تک یہ جاتے لیکن ایسا نہیں کیا گیا تو پھر اس سے یہی تسبق کیا جاتا ہے کہ یہ ڈائری اروجنلی بشرا بی بی سے منصوب ہے یہ تھی یہاں کی دلیل دوسرا الگی بی ٹی کے مطلق گفتو کرنا مناسب سمجھوں گا اور یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے دلدادہ ہیں عمران خانان عاشق رسول ہے اس کے فالورز بھی وہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا ایک لیڈر ہے تو امت مسلمہ کے اولین دستوں میں کام کرنے والے لوگ اس کے جان عصار کیا صرف اس کے جان عصار ہیں وہ اسلامی معاشرت کے جان عصار نہیں ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میمز بنا رہے ہیں اس پر کچھ لوگ ڈیفینڈ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک انتہائی لانتی قسم کی شخصیت ہیں شمہ جنہیں جو صاحبہ جن کو کہا جاتا ہے وہ ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں اور وہ لانتی قسم کی عورت جو ہے وہ اس ان میمز کی فیور میں ان شخصیات کی فیور میں جو علی سیٹھی جس اگلیز ترین شخص کا نام بتایا جا رہا ہے کہ اس کے مطلق اس کی فیور میں بہت ساری ٹویٹس کر رہی ہیں اور الزامات لگا رہی ہیں مدارس میں جو چند ایک غیر اخلاقی واقعات ہوتے ہیں ان پر تو کیا یہ مان لیا جائے ان کو بھی ویلڈ کہا جائے ان کو بھی ویلڈ کہا جائے اگر مدارس میں سکول میں کالجز میں یونیورسٹیز میں یہاں کہیں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو غیر اخلاقی ہوتے ہیں یو کو غیر قلونی ہوتے ہیں ان کی کسی بھی طرح سے افضلہ افضائی نہیں کی جا سکتی لیکن یہاں مقام افسوس ہے کہ بشرا بی بی اس کے فالورز عمران خان اس کے فالورز اور وہ جو دن رات سر توڑ کوشش کرتے ہیں کبھی جوڈیشری کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حتیٰ کہ پورا زور لگایا جاتا ہے ہے کہ مذہبی طبقے کو برپور طریقے سے دبایا جائے ان کا کوئی بھی اگر پازٹوی پہلو ہوتا ہے یا یہ کسی غیر اخلاقی غیر معاشرتی غیر اسلامی بل کو کی مخالفت کرتے ہیں تو فوری طور پر علماء حضرات کو ان کا تعلق کسی بھی اسلام کے طبقہ فکر سے ہو کسی بھی سکول آف تھارٹ سے ہو ان کو فوری طور پر کنڈیم کرنے کے لیے یہاں پریشرائز چھوڑے جاتے ہیں کہ یہ ٹیریڈسٹ لوگ ہیں یہ انتہاب سندی والی سوچ رکھتے ہیں اس طرح کے الزامات لگا کے پھر اسلام اور اسلام کو ماننے والوں اور اس کے ویل ویشرز کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈے کیا جاتے ہیں آج یہ لوگ کہاں خاکالود ہو گئے ہیں جو کل تک کہہ رہے تھے خان نہیں تو پاکستان نہیں اگر خان جیل میں رہے گا تو ہم یومِ ازادی کو نہیں منائیں گے تو ان کو یہ چاہیے کہ یہاں پر تو خان سے بڑا اسلام کی نموس پر حملہ ہے یہاں پر اسلامی معاشرت پر حملہ ہے یہ ہمارے نظام اسلام کا جو نظام ہے اس پر حملہ کیا جا رہا ہے وہ ملک جو نظریاتی طور پر ہم نے حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر اسلام کے نفاظ کے لیے اپنے عبادات کو ازادانہ طریقے سے کرنے کے لیے اسلامی معاشرت پروانٹ رانے کے لیے جو ملک مارز وجود میں آیا تھا جو لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دے کر ستر ہزار بیٹیوں کی قربانیاں دے کر ہم نے وطن عزیز کو حاصل کیا تھا اس دن کے لیے کیا تھا کہ وہاں پر شخصیت پرستی کی جائے گی اگر کسی شخص کا کسی جماعت کے ساتھ تلق ہے وہ جو مرضی کرتا پھر یہ نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں چلے گا یقیناً جو لوگ اسلام سے محبت رکھتے ہیں جو پاکستان کے نظریہ سے محبت رکھتے ہیں جو یہ اس دن کی خوشی بنانا چاہتے ہیں کہ دوکوں میں نظریہ کی بیس پر ہم نے کفر سے ازادی حاصل کی ہم نے انگریز سے ازادی حاصل کی ہم نے کفر کے نظام سے ازادی حاصل کی تو پھر وہ الگی بیٹی کے اس فیل کی جو ہے وہ برپور مضمت بھی کریں گے اور اس حوالے سے اپنے قومی سلامتی کے اداروں کو اپنے تمام وزد اداروں کو اس چیز پر فورس کیا جائے گا کہ ایسے لوگوں نے اگر یہ ایسی بیرد فیلی کر بھی لی ہے تو اس کو تشتزبام نہیں ہونا چاہیے اور ان کو فوری طور پر کسی ایسے ملک کے اندر ڈیپورٹ کرنا چاہیے کہ یہاں پر اول تو اسلام اور شریعت اس کے معاملہ میں ایک کچھ سخت رائے دیتا ہے وہ اگر بیان کی جائے تو پھر آپ لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا پھر یہ کہیں گے کہ یہ مولانا حضرات جو ہیں یہ دیشتگردی کو پروانٹ چڑھواتے ہیں حالانکہ شریعت کا جو حکم ہے وہ ان کے لیے انتہائی سخت ہے جو کہ میں اگر ابھی بیان کر دیتا ہوں تو پھر اس کے لیے آپ لوگ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جانا ہے اور پھر وہ تمام لیبرلز شمہ جنجو جیسے خبیس بچس جو ہیں وہ بکواس کرنا سٹارٹ کر دیں گی وہ یوتیے بھائی جو سو رہے ہیں جو امرانڈوز کے لیے اپنی یوتیالوجی کی پرموشن کے لیے اور میں ایک اور اہم بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر ایک اور یا مقبول جان صاحب بڑے نامور صحافی ہیں جو امران کے لیے کچھ بھی کار گزرتے ہیں جو آیات و حدیث کے مطالب و مفہوم کو مول کر کے امران کھان کی فیور میں لے آتے ہیں آج میں ان سے گزارش کروں گا اور وہ کبھی اس کیس کے ایک بطور فریق کے طور پر بھی ہائی کورٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں اور دعویہ کرتے رہے ہیں کہ کسی بھی مذہبی جماعت نے مجھے اس حوالے سے فیڈبیک نہیں کیا کوئی بھی مذہبی جماعت یہاں پر میرے ساتھ فریق بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں اکیلہ الگی بی ٹی کیس کے مطلق آہ ہائی کورٹ جا رہا ہوں اور میں اس قانون کو یہاں پر نافذ نہیں ہونے دوں گا یہ ایک غیر اخلاقی غیر اسلامی جو فیل ہے وہ پاکستان کے اندر یہ قوم میں لوت والا فیل نہیں چلنے دوں گا میں اس کے لیے سردر کی بازی لگا دوں گا تو اوریا مقبول جان صاحب آپ جس بھی کھڑ میں سوئے ہوئے ہیں جہاں بھی آپ چھپے ہوئے ہیں آپ باہر نکلیں اس پر آواز اٹھائیں بلکہ آپ کفن پھار کر بولیں اور اگر آپ واقعی اسلام کے دعوے دار ہیں آپ بعض اوقات ممبری رسول پر بیٹھ کر خطبہ بھی دیتے ہیں تو آپ کو اپنی جان کا نظرانہ یہاں پر پیش کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پر اسلام کی مسئلہ آگے ہیں اس